السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید خیریہ سے ہوں گے اچھا جی میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے کے سائٹ پر ہمارا ایک وزیٹ تھا جس میں کپٹن صاحب نے چیرمن گنوار صاحب نے ایک بریفنگ سیشن کے تھو ہمیں لیول اپنٹ کے بارے میں اور فیوچر پلینڈ کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا تھا تو میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں وہ پورا سیشن آپ کے ایک ویڈیو کے تھو دکھا دوں گا جس میں کپٹن صاحب کے زمانی آپ سنیں گے کہ کپٹن صاحب کے کیا آزائن ہیں کیا پلینڈ ہیں اور اب تک وہ کیا کام کر چکے ہیں اور ان کی اس پروجیک کے حوالے سے کیا بریفنگ ہے تو میں نے ویڈیو ریڈی کر لی ہے اسی ویڈیو میں آپ کو آگے جا کر سیشن دیکھ جائے گا ملی آفد روپاہ سے جو کلینڈ براؤڈ لے چکے ہیں جو لینا چاہتے ہیں اگر آپ کپٹن صاحب کی زمانی سننا چاہتے ہیں پروجیک کے حوالے سے کوئی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پلیز گل مو سیڈی کی سائٹ پہ اور یہ میں کہوں گا کہ پروجیکٹ صرف میرا نہیں ہے آپ تمام لوگوں کا پروجیکٹ ہے کیونکہ الحمدللہ آج ہم جس مقام پہ بیٹھیں اور جہاں تک ہم پہنچیں اس میں ہماری تمام ٹیمز کی اور ان سے ریلیٹڈ تمام لوگ وہ حضرات جو گل مو سیڈی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تقریباً دو سال ہو گئے ان لوگوں کی بہت محنت شامل ہے کہ آج الحمدللہ ہم اس مقام پہ بیٹھیں اور اس پوجیکٹ کو کافی حد تک ہم آگے لے جا چکے اور مزید اس میں کام کر رہے ہیں آج بلانے کا مقصد یہ تھا کہ چند ایک باتیں آپ کی طرف سے بھی ہو کوئی سوالات کچھ چیزیں آپ لوگ میں سے پوچھنا چاہیں وہ میں آپ کو بتاؤں ہوں اور آج کل کے جو ملک کے ایکنومیکل سیچوشن چل رہی ہے اس حوالے سے بھی جو ہماری ریال سٹیک سیکٹر پر ایمپیکٹ آیا ہے اس کا فیوچر میں کیا پروسپیکٹس ہیں کیسے بہتری آ رہی ہے اس چیز پر بھی ہم باتچیت کر لیں گے کیونکہ یہ انٹریکشن ہونا باتچیت کر رہا ہے ایک دوسرے سے بڑا ضروری ہے تاکہ آپ لوگ بھی موٹیویٹڈ رہے ابھی جو موجودہ حالات ہیں تھوڑے سے پریزنٹ کنڈیشن جو ہے اوورال ملک کا سینریو تھوڑا ڈسٹرب ہو ہوا ہے لیکن یہ زیادہ تیر تک چیز نہیں رہے گی بکاوز پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے بہت بڑی اکانومی ہے اور جو سٹیپس ابھی لیے جا رہے ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی بہت جلدی حالات میں بہتری نظر آئے گی تو جب ہر چیز ڈسٹرب ہوتی ہے ایک اکرامیکل کرائسیز آتے ہیں تو یہ ایک چین ریاکشن ہے ہر بزنس اس سے ایفیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میکسیمم بزنسز سفر کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ گل مورٹ سٹی جو ہے اس میں آپ لوگوں کی ایفرٹ سے محنت سے اپنی جگہ پہ موجود ہے اور نہ صرف موجود ہے بلکہ ہم ساتھ ساتھ اپنے چیز کو ڈیویلپ بھی کرتے چلے جانے ہیں اسی حصلہ میں آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے الحمدللہ اپنے جو میم گیٹ کے اوپر کام ہے فانڈیشنز کا اس پہ ہم نے آج کانکریٹنگ کی ہے پہلے ہم نے سارا اس میں سٹیل ورک کیا پھر اب کانکریٹنگ کی ہے اور یہ کانٹینیوٹی کے ساتھ چلتا رہے گا اس میں یہ میں نے چودہ اگس پہ جب بات کی تھی تو تب ہم نے کہا تھا کہ کام شروع کر رہے جانے اس میں جو تھوڑا بہت ڈیلے آیا ہے اس کے ٹیکنیکل ریزنز ایک تو یہ وہ فائم صاحب وغیرہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور ہمارے کانسلٹینٹ بھی موجود ہیں اس میں ریزنز یہ تھے کہ جب ہم اس میں ایک کام کرنا شروع کیا تو جو ہماری ایکسپیکٹیٹ ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے ہٹ کے جو ٹیرین فیچرز تھے وہ سامنے آئے جس کی وجہ سے ڈیزائن کو دوبارہ چینج کرنا پڑا ہے بکوز یہ کچھ چھوٹا گیٹ نہیں ہے یہ تین سو فٹ کا گیٹ ہے اس کی ہائیٹ جو ہے 45 فٹ ہے یہ کچھ چھوٹا گیٹ نہیں ہے جس میں آپ سوٹی موٹی چینجز کرنے اگر ٹیرین فیچرز میں کوئی پرابلم آتا ہے چیزیں آتی ہیں تو بلکل آپ all together design change کرنا پڑتا ہے اس میں amendments کرنی پڑتی ہیں تو اس وجہ سے یہ کام میں تھوڑا سا ڈیل ہوئی ہے اور اب الحمدللہ یہ چیز شروع ہو گئے یہ نیشیٹ ہو گئی ہے آج ہم نے اس کی جو پہلی رافت ہے اور 50% جو ہے زائد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو civil انجینئر بھی ہیں 50% جو ہے کام کسی بھی structure کا اس کی foundations میں ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں development میں میں آپ کو بتاؤں ایک ہوتی ہے کہ actual development اس کی base کو strong کرنا اور ایک ہوتی ہے cosmetics generally جو public ہے جس کو civil construction کا اتنا idea نہیں ہے وہ زیادہ تر سمجھ رہے ہوتے ہیں جو cosmetics ہیں وہی development ہے اب cosmetics کہیں کہ جی آپ نے road کو اس کے levels کو صحیح طریقے سے grade نہیں کیا تھوڑا سا road کو plane کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے TST کر دی black light black carpet کر دیا تو لوگ کہیں گے جی road بن گئے whereas جبکہ basic چیزیں کیا ہے کہ آپ land کو actually grade کریں اس کی compaction کو ٹھیک کریں جو اس کے levels ہیں بھی جو اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ challenging terrain ہے mountainous terrain ہے semi mountainous terrain ہے ابھی جس جگہ پہ ہم نے gate بنایا ہے یہاں پہ 500 feet کا پہاڑ تھا آپ سب دیکھا ہوگا پہلے آگے تو اس کو پہلے ہم نے cut کیا cutting کے بعد پھر اب ہم نے اس کو جو یہ excavation میں گئے تو وہاں hard rocks تھی limestone آ گیا اب وہ تمام چیزیں الحمدللہ have been taken care for care of تو اب ہم جو ہے الحمدللہ اس چیز کو پلس یہ ہے کہ جو premium کا area ہے premium areas میں اب ہی ہم نے جو roads کی demarkation کا area ہے main roads کے علاوہ main access roads کے علاوہ street roads ہیں ان کی demarkation کا process 80% complete کر لی ہے اس کو بھی initiate کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اسی coming week سے اور ساتھ ساتھ دو round abouts پہ جس میں پہلا round about جو یہ آپ نے premium کا round about دیکھا ہے اس کا design بھی آپ سے share کر لیں گے اس کی 3D almost complete ہو گئی ہے وہ share کر لیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ next 5-7 days میں view of views almost ready ہو گئے 5-7 days میں اس کو بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم اس round about کے ساتھ ساتھ جو ہمارا main round about ہے اس کے اوپر بھی development کا کام شروع کر لیں اب اس میں 4-5 جگہوں پہ parallel کام چلے گا front پہ جو ہے gate کا round abouts کا street lights کا یہ کام ہوں گے تو جو commitment لوگوں سے کی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہمارا پہلا phase بن رہا ہے 2026 میں جا کے پہلا phase کا ہمارا time ہو رہا ہے complete تو وہ انشاءاللہ ہم time deliver کریں گے کیونکہ زیادہ تر جو time لگ رہا ہے development میں وہ time لگتا ہے آپ کے ground سے اندر کے کام میں infra کے کام میں جو نظر نہیں آتا وہ سمجھتے ہیں لوگ یہ تو کیا کام کیے تو مٹی کو سیدھا کیے لیکن وہی main کام ہے اس کے اوپر تو تو عمارت کھڑی کرنا اس کے اوپر تو سارے cosmetics ہے آپ نے carpeting کر دی آپ نے پیورز لگا دی وہ تو سارا cosmetics کا کام ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ابھی ویڈیوز بھی شیئر ہوتی رہیں گی چیزیں بھی ہوتی رہیں گی تو یہ development ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں آج میرے خیال میں election کی اوپنے announcement ہو گئی تو اس کا بھی آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ ایک اچھا impact آئے گا تو اب یہ آپ میں سے کوئی کسی بھی قسم کا question پوچھنا جا رہا ہے بات کرنا جا رہا ہے کسی بھی ڈیوز بیش خفتار نہیں ảiوارلی design nu چیزい چیزانچ چیز 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 سٹیل چینج ہوتا ہے سٹیل کے اندر چینج ہوتا ہے ہاں وہ ہی ہے ڈیزائن تو دیکھیں آپ کو تو وہ آؤٹر ہے وہ ایلیویشن دیکھ رہے نا آپ وہ ایلیویشن کو بنانا کیسا ہے اس میں چینجز آئیں گے دو دار سببیس بہت دور ہے ابھی چوبیس شروع نہیں ہوا چوبیس ہے پچیس ہے پھر چھبیس یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے پہلے سیکٹر کے اپنے پہلے فیس کی ڈیویلپنٹ پھر ڈیلیور کرنا نہ ہو جی ڈی جو گل بہر کی اپنی پروفیشنل ٹیم ہے اس میں سارے وہ لوگ ہیں جن کو پچیس پچیس سال کنسٹرکشن کا ایکسپیرینس ہے انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ کے اندر جو ڈی اچی ایس کے اندر کام کر چکے ہیں چاہے اس میں کنسلٹنٹ کی بات کر لیں چاہے اس میں انجینئرز کی بات کر لیں یا وہ لوگ جو سٹاف جو کام کر رہا تھا سارا ابھی اس میں میں آپ کو ایسے پتہ ہوں یہ چیزیں یہ ڈیلے کیوں ہوتی ہیں یہ ڈیلے ہوتی ہیں کیونکہ آپ جب کوئی بھی کام کسی کو میں اس لیے بار بار یہ یوز کر رہا ہوں جب آپ ایک تھوڑا سا کام کو بڑا کرتے ہیں تو اس کے جو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کو ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے اینو سیز کے پروسیجرز ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ کی جو پولٹیکل حالات ہیں یا ایکنومیکل چیلنجز ہیں وہ ایمپیکٹ کرتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جب آپ پروڈیٹ کو لانچ کرتے ہیں تو اس کو سسٹین کرنا سسٹین کر کے موف کرنا ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ جی پروڈیٹ لانچ کر دیا آج بڑی دعوت کی کل گئے تو سائٹ پہ کوئی ہے ہی نہیں اس کے لیے پھر سٹیڈی کیش فلوز ریزائن کرنا چیزیں کرنا وہ سب کو مینٹین کرنا ہوتا ہے ڈیلے ان چیزوں میں 6 مہینے سال ڈیلے کوئی ڈیلے نہیں یہ آپ کو 120 گس کا گھر نہیں بنا رہے گے یہ آپ کہہ گے اور اسی طریقے سے کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ کو بھی اسی سی کے لیے اپنے آپ کو پرپیر کرنا چاہیے تو جب آپ کسی بڑے پروڈیٹ کے بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پروڈیٹ ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیزیں آپ کو بھی اس حساب سے اپنے آپ کو up to date رکھنا چاہیے کیا چیلنجز ہوتے ہیں کیا پروڈیٹ ہوتے ہیں 120 گس کا مگان ہے اس میں تو بلکل ٹھیک ہے 6 مہینے بولا تھا آج 5 مہینے ہوگا ہے ابھی تم پلنس پر نہیں ہے تو ریزن کی ہے اس پہ کوئی افیٹ نہیں آئے گا یہاں ایسے نہیں ہوتے اس میں ڈاکومنٹیشن کے اشکوز ہوتے ہیں پھر ڈیپارٹمنٹس میں ڈیلیز ہو جاتے ہیں چینجز ہوتی ہیں ابھی ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ انٹیریم گورنمنٹ آئی ہے تو سارے کے ساری ایڈمیسٹریشن چینجز جب ایڈمیسٹریشن چینجز ہوتی ہے تو پروسس زیرو سے سٹارٹ ہو جائے آئیوے پر سب سے مضبوط ہے نوٹی آپ کو بتائیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے سب سے اچھا گل مہر is the only project اس کے بارے میں sdn ایک سیپریٹ ایڈ لگایا تھا جنگ اخبار میں تو خود یہ چاہتا ہوں آپ آئے پوچھے دیکھیں seeing is believing ہے نا کبھی میں نے آپ لوگ کو کہا ہے کہ کوئی چیز یار نہیں یہ نہیں دکھا سکتی جو چیز ہے اوپن لی دیکھیں دیپارٹمنٹ ہو جا کے ویریفائی کریں تقریباً پاس سالے پاس سو اکڑ کے سارے اپنے پروسس میں ڈالاو ہے دو سو اکڑ کے sbc کے نو سی آگئی باقی ساری پروسس کے اندر انشاءاللہ وہ بھی آنا سب سے ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ نو سی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن پر مل رہی ہو تھی ٹھیک ہے اور کوئی anything rate ہمیشہ ہماری کوشش یہ رہیے کہ ہم comparatively rate سوشل میڈیا میڈیا سپورٹ یہ ساری کر گیا آپ کر دیتے ہیں ڈیلرز انسینٹیف بڑھا گئے لیکن ultimately جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو لاغ گل باہر میں ہماری کنسیسٹنسی کو ہم نے مینٹین کی چاہے وہ مارکٹنگ کی کنسیسٹنسی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گل بلکہ جو اپنے پریمیم کی وال ہے اس کو بھرینڈنگ کرنے جائیں یہ انشاءاللہ نیکسٹ 10-15 ڈیز میں جس پہ راؤنڈ آباوٹ کی ڈیزائن آ جائیں مسجد کے ڈیزائن آ جائیں گے سارا بیوٹی فائل کر دیں سارے روڈ پہ لگیں ساری چیز انشاءاللہ اس کا پوزیٹیو باب کی دعائیں وہ انسان پر لے کے جاتے تو ہمیشہ سے جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہتری بھلائی کرو لوگوں کو اکومنڈیٹ کرو